دو تہائی اکثریت سے جسٹس شیائیہ آفریدی صاحب کی نومینیشن بھیجی ہے وزیراعظم صاحب کو یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز تھی یہ کنفیڈنشل تھی کمیٹی کے ممبروں کو جو ہے میڈیا پر افتو کرتے ہیں اچھا نہیں مانتا جسٹس شیائیہ آفریدی ملک کے نئے چیفز جسٹس نامزد خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس شیائیہ کے نام کی منظوری دی وزیر قانون آزم نظیر تارن نے بتایا پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یائیہ آفریدی کو دو تہائی اکثریت سے نامزد کیا یائیہ آفریدی کا نام وزیراعظم کو بھیج دیا گیا وزیراعظم کی ایڈوائز پر صدر مملکت نئے چیفز جسٹس کی منظوری دیں گے ذرائع کا کہنا ہے جی ایو آئی سیڈٹر کامران مرتضی نے جسٹس یائیہ آفریدی کے نام پر اتفاق نہیں کیا تھا سینئورٹی کے لحاظ سے جسٹس یائیہ آفریدی تیسرے نمبر پر تھے جسٹس منصور علی شاہ پہلے اور جسٹس منیب اختر دوسرے نمبر پر تھے پچیس اکتوبر کو چیفز جسٹس قاضی فائز کی مدت ختم ہونے پر جسٹس یائیہ آفریدی عوضہ سنبھالیں گے ڈیڑھ گھنٹہ بڑی اچھی بحث ہوئی ہے تینوں جج سہبان کے بارے میں اچھی باتیں ہوئی ہیں آپ نے سوٹیبلٹی پیچنی ہوتی ہے کیونکہ پارلیمان میں یہ اختیار اب اپنے پاس رکھا ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان کی نامزدگی پہلے تین جج سہبان میں سے کرے گی کمیٹی میں تینوں ججوں کے نام پر غور کیا گیا اتفاق کے رائے سے جسٹس یائیہ آفریدی کے نام پر اتفاق کیا گیا وزیر قانون عاظم نظیر تارڑ کی ایئر وائی نیوز سے گفتگو کہا پارلیمنٹ نے دو تہائی اکسیریس سے پارلیمانی کمیٹی کو اختیار دیا کوشش کی کہ اپوزیشن بھی شامل ہو اشلاس موخر بھی کیا گیا ملتزہ آئے تھے پنجاب بار کے پی بار کی جانب سے مبارک بات دی جارہی ہے گکلا میں دو بڑے گروپس ہیں پروفیشنل گروپ کی سربراہی حامد خان کے پاس ہے حامد خان پی ٹی آئی ممبر اور سینٹ ٹرکن بھی ہیں ان کا سیاسی تعلق ہے حامد خان گکلا کی منشاہ کے مطابق کوئی بیان دیں گے تو ان کی مرضی ہوگی اس فیصلے کے خلاف ملگی رہتجاج کریں گے حامد خان کا اعلان کہا توقع ہے جسٹس یایا آفریدی اس نئی پیشرفت کو قبول نہیں کریں گے دو بار آؤٹ آف ٹرن ججز تائنات کیے گئے جس سے ملک کو نقصان پہنچا اس طرح کا اقدام سپریم کورٹ میں تقسیم کے لیے کیا گیا ہے صدر اسلامباد ہائی کورٹ بار ریاست علیہ آزاد کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک دو ججز چھوڑ کر عدلیہ ایک ہونے جا رہی ہے حکومت نے جو کرنا تھا کر لیا اب عدلیہ حکومت کو حیرت زدا کر دے گی میں نے ان سے معذرت کی اور میں نے ان کو کہا کہ ہماری پلٹیکل جو پارٹی ہے وہ ڈسیجن لیتی اور جس طریقے سے یہ ترامیم پاس کی گئی ہے وہ انکنسٹیوشنل ہے لہٰذا اس کے انکنسٹیوشنل ترامیم کے نتیجے میں بنی ہوئی کمیٹی کے پروسیڈنگ میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں حریق انصاف نے پارلیمانی کمیٹی کا بائیکارٹ کیا حکومت نے پی ٹی آئی کو منانے کے لیے چار رکنی وف تشکیل دیا تھا مذاکرات میں ناکامی پر پی ٹی آئی ارکان کے بغیر کمیٹی کاروائی آگے بڑھائی شیورن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے کہا آئینی ترمیم کو نہیں مانتے نہ اس کمیٹی کو تسلیم کرتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل ایمان نے بھی اسد کیسر سے دابطہ کر کے خصوصی کمیٹی میں شرکت کا مشورہ دیا تھا یہ جو ایک غیر آئینی ترمیم پاس کی گئی ہے ہم اتجار بھی کریں گے اگر وہ سینئر جج کو چیز جسٹس نہ بنایا گیا ایک فائنل ایک اور اتجار کا پلان بنائیں گے ہم پورے پاکستان کو بلوک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف سینئر ترین جج کو چیز جسٹس نہ بنایا تو پورا پاکستان بلوک کر دیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور کی دھم کی کہا حکومت سے جان چھڑانے تک احتجات جاری رہے گا ہماری فائنل کال ہوگی ڈو اور ڈائے ہوگا حکومت کا تختہ و لٹنے کی تحریک جاری رکھیں گے یہ آئین کو توڑتے ہیں اور لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں ان کا رواج ہے پاکستان کا پیسہ لوٹ کر باہر چلے جاؤ مریم نواز پر بھی لفظی گولہ باری کہا وہ پختونخواہ کی بہو ہو کر صوبے پر دہشتگردی کا الزام لگا رہے ہیں انہیں شرمانی چاہیے آپ نے جو پکڑ دھکڑ اکبا اور جالی مقدموں کا راستہ دکھایا ہے یہ آپ کے گھر تک جاتا ہے ہم بدلہ لیں گے چھوڑیں گے رہیں عدالتی اصلاحات اور نظام عدل کی بہتری کیلئے آئینی ترمیم نا گزید تھی چھبیسویں آئینی ترمیم دوہزار چھے کے مساق جمہوریت کی تکمیل ہے وزیر آزم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو کہا چھبیسویں آئینی ترمیم معاشی سیاسی استحکام اور عوام کی ترقی و خوشحالی کیلئے سنگیمیل کی حیثیت رکھتی ہے اس کے نتیجے میں عام آدمی کو آسانی حاصل ہوگی بڑی انتق میند اور مشابرت کے بعد آئینی ترمیم کے لیے جرافت منظور کیا گیا اپنی سی سی ٹی وی کیمرہ ذرا چیک کرائیں ہمارے لوگوں کو جس طرح ان سے ووٹ لی گئی ہے اور باقی لوگوں کو بھی یہاں پہ چیمبرز کے اندر رکھا گیا ہے جناب سپیکر آپ کسٹوڈین آف تا ہاؤس ہیں آپ نے اس کا ڈیفنس کرنا ہے جتنے لوگ یہاں پہ تھے ان کی فوٹیج لوں گا ان کی تصویریں لے کے آپ کو بتاؤں گا کہ بھی کون تھے اور کون نہیں تھے آئینی ترمیم کے لیے ہمارے لوگوں سے گن پوائنٹ پر ووٹ لیا گیا اسپیکر 21 اور 22 اکتوبر کی سی سی ٹی وی پوٹیج نکال کر دیکھ لیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال اسپیکر کی سی سی ٹی وی پوٹیجز چیک کرنے کی یقین دہانی وزیر اطلاعات اتتارہ نے کہا تحریک انصاف انتشار کا شکار ہے پی ٹی آئے والے اندروری دھڑے بندی کو پارلمنٹ کے خاتے میں نہ ڈالیں تحریک انصاف کے اندر چار گروپس ہیں جو لڑتے رہتے ہیں بیریسٹر گوھر اور سلمان اکرم راجہ کی آج تلبی ہوئی کہ پارلمانی کمیٹی کے نام کیوں دیئے آزاد اور اکین نے ضمیر کی آواز پر اپنی مرجس ترمیم کو ووٹ دیا ججوں کو آئین میں ترمیم کے اختیار رہی مخصوص نشستوں کے اکسیدیتی پیسلے میں آئین کے دو آفکنز میں ترمیم کی گئی مخصوص نشستوں کے کیس میں دو ججوں کا اختلافی نوٹ چیز جسس کازی فائز عیسا نے لکھا آٹھ جج وضاحت کے لیے ایک کہاں اکھٹے ہوئے یہ معمہ ہے آٹھ ججوں نے اپنی الگ برچول عدالت قائم کی بارہ جولائی کا مختصر اور تیس ستمبر کا تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے آٹھ ججوں نے وضاحتوں میں بھی آئینی غلطیاں کی فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی میرا فرض ہے ملک کا نظام عوام کے منتخب نمائندے چلاتے ہیں اکسیریتی فیصلے میں کیس کی بنیادی چیزوں کو نظر انداز کیا گیا امید کرتا ہوں اکسیریتی فیصلہ دینے والے اپنی غلطیوں کا تدارک کریں گے جسٹس جمال مندوکیل نے لکھا سنی اتحاق کانسل نے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرس جمع نہیں کرائی پی ٹی آئی نے آزاد امیدوار قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا مخصوص نشستوں کے امیدواروں کو الیکشن کمیشن یا آرو کے اقدام کی سزا نہیں دی جا سکتی یہ مقدمہ تحریک انصاف کا نہیں مخصوص نشستوں کے آئینی حق کا ہے الیکشن کمیشن اور آرو نے پی ٹی آئی کے انتالی سرکان کو آزاد ڈیکلئر کیا اس سے اتفاق نہیں کرتا اکتالی سرکان کی تحریک انصاف سے وابستگی ثابت نہیں ہوتی آج مجھے پارٹی کے سربراہ نے لے جا کے سینیٹ میں ایک پریس کانفرنس زبردستی کروائی اور وہ ٹوٹل فیبریکیٹڈ جھوٹ اور اس پر مبنی زبردستی کے انفاظ تھے جو آگے لکھے ہوئے تھے بی این پی کے مصطافی سینیٹر کاسم رونجو نے پریس کانفرنس کی باتوں کی تردید کر دی وضاحتی ویڈیو پیغام میں کہا آج پارٹی سربراہ اور ان کے کارکنوں نے زبردستی پریس کانفرنس کرائی پندرہ دن سے گھر پر ہی موجود تھا جو گفتگو کی سب جھوٹ تھا لکھے ہوئے الفاظ زبردستی کہلوائے گئے کاسم رونجو کے بیٹے نے کہا والد سے زبردستی پریس کانفرنس کرائی گئی سینیٹ ووڈ کے بعد والد کو استیفے کا کہا گیا والد کو اغوان نہیں کیا گیا تھا وہ گھر پر تھے پاکستان تحریک انصاف نے منہر فراکین کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیئے زین قریشی، اسلم گھمن، مقداد علی خان اور ریاض فتیانہ کو نوٹس جاری نوٹس میں لکھا گیا اپنے سینیٹرز اور ایم این ایس کو ہدایت جاری کی بلکی امایت نہ کی جائے محفوظ اور مخصوص جگہ پر رہیں ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ نے مقررہ جگہ کو چھوڑا موتبر شواہد اور بیانات ہیں کہ آپ انحراف کا پورا ارادہ رکھتے تھے سات دن میں بتائیں کیوں نہ آپ کے منحرف ہونے کا اعلان یا پارٹی سے نکال دیا جائے نوٹس کا جواب نہ دیا تو گھر بائیک کی جائے گی جیسے پہلے آئین بنا تھا انیس سو تیہتر میں جیسے دوہزار دیس میں ہوئی تھی اسی طریقے سے یہ چھپیسویں آئین کی ترمیم بھی کنسنسس سے ہوئی ہے آئین کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام سرے فیرست ہوگا اس میں جب آئین کی تاریخ لکھی جائے گی تو بلاول بھٹو کا نام سرے فیرست ہوگا وزیراعلا سندھ کہتے ہیں جو آئین شہید ظلفکار بھٹو نے دیا آمروں نے اس کا ہلیہ بگاڑ دیا صدر زرداری نے اٹھاروی ترمیم کے ذریعے آئین کا کچھ حصہ بحال کیا بلاول نے بینظیر کا خواب پورا کر دیا نمبرز پورے ہونے کے باوجود چیئرمن صاحب نے اتفاق رائے پیدا کرنے کا وعدہ کیا پی ٹی آئی کے پاس بھی گئے مرتضی وہاب نے کہا کسی جج کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہوگی تو احتساب کریں گے وزیر آزم وزراء صحافیوں وکلا کا احتساب ہو سکتا ہے تو جج کی کارکردگی بھی دیکھی جا سکتی ہے تاثر دیا جا رہا ہے آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ آزاد نہیں رہی کیا فیصلیہ وفاقی وزیر قانون یا صحافی کریں گے ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کا 26 بھی آئینی ترمیم کی باز شکو پر تحفظات کا اظہار چئر پرسن نیچار سی پی آسد اقبال بٹ نے کہا ترمیم عدالتی ازادی کو ختم کر دے گی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے ذریعے چیز جسٹس کی نامزدگی حکومت کو فائدہ دے گی آئینی بینچ کے قیام کے ساتھ تشکیل کا طریقہ کار خدشات کو جنم دیتا ہے براہ راہ سیاسی اصف و رفوق سے آئینی بینچ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے اپوزیشن کی جانب سے ارکان سے ترمیم کی جبری حمایت کرنے کے الزام پر تشویش ہے خاجہ آصف صاحب میرے باپ تک آنے سے پہلے بتائیں آپ کے کون سے باپ کو مانو جو وقت پڑھنے پر ہر بار بدل لیا جاتا ہے سینیٹر فیصل باوڈا کا خاجہ آصف کے بیان پر شدید ردعمل ٹوئٹ میں لکھا نام تفسرہ کرنے سے گریز کروں گا اور نہ ہی معافی چاہوں گا آپ ہی کی زبان میں آپ کو جواب دیا ہے کراچی والے بجلی استعمال کریں ورنہ جربانہ بھنیں نیپرا نے کراچی والوں پر بجلی گرا دی سات سال کے لیے الیکٹرک کا جنریشن ٹیریف منظور کر لیا ڈیزل پر کے الیکٹرک جنریشن ٹیریف چوالیس روپے تیتیس پیسے سے پچاس روپے پچھتر پیسے تکا ہوگا ایلن جی پر جنریشن ٹیریف بیس روپے سرسٹھ پیسے سے اکٹالیس روپے پچھتر پیسے پی یونٹ منظور پرنس وائل پر جنریشن ٹیریف تیتیس روپے اکتیس پیسے سے چونتیس روپے چونسٹھ پیسے پی یونٹ مقرر گیس پر فیونٹ جنریشن ٹیریف چھے روپے تیراسی پیسے سے نو روپے باسٹھ پیسے ہوگا ممبر ٹیریف نیپرا مطر نیاز رانہ کار ٹیک آر پی کی بنیاد پر جنریشن ٹیریف دینے پر اختلافی نوٹ شہید صحافت عرشت شریف کی دوسری برسی آج منائی جائے گی عرشت شریف آج سے دو سال پہلے کینیا میں گولیاں لگنے سے شہید ہو گئے تھے عرشت شریف کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں ای آر بائی نیوز کے دفاتر سمیت ملک بھر میں مختلف مقامات پر عرشت شریف شہید کے اس آل سواب کے لیے قرآن خانی اور پاتحہ پڑھی جائے بانی پی ٹی آئی کی ذاتی مولجین سے طبی معاینہ کرانے کی درخواست پر سپریڈنڈر نڈیالا جیل کو نوٹس اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران سٹیٹ کانسل نے کہا ڈاکٹر بانی پی ٹی آئی کا دن میں تین دفعہ چیک اپ کرتا ہے جاسٹس گلہسن اور انزیب نے کہا آپ لوگوں کو فرق کیا پڑتا ہے ایشو کیا ہے اگر ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان بانی پی ٹی آئی کا طبی معاینہ کریں تو کیا حرج ہے سپریڈنڈر نڈیالا جیل کو آج کے لیے نوٹس جاری بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنچوتا کی بازیابی کا کیس آئی جی اسلامباد نے رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کر آ دی اٹورنی جنرل آج طلب چیفز جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے آئی بی رپورٹ کی کوئی سمجھ نہیں آئی آئی جی اسلامباد نے بتایا انتظار پنچوتا کے نام پر سم سے دس اکتوبر کو آٹھ ایس ایم ایس آئے دو بھیجے گئے جنہیں میسیجز بھیجے گئے انہیں بلایا ہے کہ بتائیں پیغام میں کیا ہے کیس کی سمات آج دوپہر تک ملتوی لاہور ہائی کورٹ بار نے انتظار پنچوتا کی بازیابی کے لیے چوبیز گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا وکلا نے جی پیو چوک تک ریلی بھی نکالی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا آفیا صدیقی پر بازے جواب سے گریز وزیراعظم شہباز شریف کی آفیا صدیقی کی رہائی کی درخواست سے مطالق سوال پر پدانس پٹیل نے کہا پاکستان امریکہ کے درمیان نجی سفارتی رابطے کے درمیان میں نہیں آؤں گا ڈاکٹر آفیا صدیقی کی قید سے مطالق محکمہ انصاف سے بات کرنے کو ترجیح دوں گا سکر رہنما کے قتل کی سازش پر بھارتی انکواری کمیٹی سے مطالق سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستانی انکواری کمیٹی اپنی تحقیقات جاری رکھے گی حزباللہ کا اسرائیلی دارالحکومت پر راکٹوں سے حملہ تل عبیب دھماکوں سے گونج اٹھا اسرائیل نے بن گوریان ارپورٹ تمام پرباسوں کیے بند کر دیا حزباللہ کا کہنا ہے فلسطینیوں سے یک جہتی اور لبنانی عوام کے دفاع میں تل عبیب کے علاقے نرط میں فوجی اڈے اور اسرائیلی کمیونٹی کو نشانہ بنایا حزباللہ اور اسرائیلی پوچس کے درمیان لڑائی میں تین اسرائیلی فوجی مارے گئے سہونی فوج کی لبران کے تیرہ مقامات پر بمباری بیروت ائرپورٹ اور اسپتال کے قریب بم برسائے پندرہ افراد شہید بتی زخمی